دوسری طرف ہم نے عدالت نے آج ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور وہاں پہ جو گفتگو ہماری اور خان صاحب کی اور شاہد بلکش صاحب کی ساتھ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے آج خان صاحب نے ہم سب وقلا کو بتا دیا ہے کہ ان کو سلو پلہ پائزننگ ہو رہی ہے ان پہ پہلے دو دفعہ حملہ ہو چکا ہے یہ پوری قوم کو میں آج میں اپنی طرف سے میسیج دے رہا ہوں کہ آج وقلا کے درمیان خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ سلو پائزننگ ہو رہی ہے مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا مند مانی کر رہی ہے آئی ایس ای کر رہی ہے عدالت نے میں نے گزارش کی تھی کہ جناب ہم اپنے سائل سے جو کیس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اوپن یہ ہے افیشل سیکرٹ ایٹ انتہائی سیکرٹ تمام معاملات میں تو سیکرٹ ہم ڈاکومنٹ نہیں دینے یہ سیکرٹ ہے ہمیں ہائی کورٹ تک ڈاکومنٹ نہیں ملے ہم گئے ہیں کیونکہ یہ سیکرٹ میٹر ہے سیکرٹ میٹر ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں دیں گے لیکن ہم نے کہا جاگر یہ سیکرٹ میٹر ہے تو ہم اپنے کلائنٹ سے سیکرٹ جو ہے وہ ملاقات کریں گے ہم کسی کے سامنے اوپن نہیں کریں گے نہ ڈیپی سوپیڈنٹ ہوگا نہ سوپیڈنٹ ہوگا نہ کسی ادارے کا آدمی ہمارے درمیان ہوگا اور اوپن ہوگا کھلی جگہ پہ ہوگی عدالت نے واضح طور پہ سوپیڈنٹ جیل کو ڈیپی سوپیڈنٹ کو حکم دیا کہ آپ ان کو کھلی جگہ پہ اوپن جس طرح اکلا کہتے ہیں ملاقات کروائیں گے ہماری ملاقات پھر ایک کمرے میں کروائیں گی جہاں پہ بگ لگے ہوئے تھے کیمرے لگے ہوئے تھے ہم نے اتجاج کیا سوپیڈنٹ کو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہماری اوپن ملاقات کروائیں گے اس نے کہا جی یہاں کرنی ہے تو کریں نہیں کرنی ہے تو میں کہیں اور نہیں کراؤں گا یہ ہو رہا ہے نائنصافی ہمارے ساتھ ایک طرف آمر فروغ چیف ڈسٹر جو ہے وہ بائیومیٹر کے لیے کہتا ہے عمران کو زخمی حالت میں آپ جو ایمبولنس میں لے آؤ دوسری طرف مفرور مجرم اشتہاری شخص کو وہ ائرپورٹ پہ بائیومیٹر کی سہل سولت دے رہا ہے یہ آپ کے ملک کا انصاف یہی عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ انصاف ہے میرے ملک کا یہ ملک کی عدالتیں کر رہی ہیں اگر عداریں جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے لیں میری ملک کی عدالتیں تو ازادوں کے فیصلے کریں ہمیں عدالتوں کو مضبوط کرنا ہے پھر انہوں نے میسج دیا کہ آپ مقلہ کے اندر جا کے ایک بات ضرور کریں کہ عدالتوں کو مضبوط کریں عدالتیں ان عدالوں کے شروعوں پہ مت چلیں قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ کریں عدالتیں جو قانون کہتا ہے وہ کاروائی کریں وہی سلوک کریں جو اب نواز شریف کے لیے تو تمام سہولتیں موجود ہیں عمران خان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے سلو پائزننگ ہو رہی ہے میں محسوس کر رہا ہوں میرے مجھے سلو پائزننگ ہو رہی ہے بظاہر تو وہ جس طرح وہ کیپنن رزوان جو تھے ڈی جی ایف آئی اے وہ بھی سہت بان تھے اچانک گی رہے تھے سلو پائزننگ والے کے ساتھ اچانک حملہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں جوتہ پہنا تو اس میں بھی سلو پائزننگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سہولت نہیں مل رہی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت بڑی جیل کے اندر آئی ایس آئی کے لوگ موجود ہوتے ہیں کرنل موجود ہوتا ہے میری بیوی اے کی ملاقات کے وقت بھی ان کا نمائندہ موجود ہوتا ہے بگنگ ہوتی ہے وہاں بگ لگے ہوتے ہیں اور ان کے جو حالات لگے ہوتے ہیں جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہماری ملاقات کی آج وکلا کی ملاقات بھی کمرے میں بند میں کروائی بار بار کہا کہ آپ کو عدالت میں کہا ہے کہ باہر کروائے وہ بھی ملاقات بگ لگے ہوئے تھے وہاں پہ ہماری ملاقات ڈیپ ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ ہم ان حالات میں کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے ہم ڈاکومنٹ نہیں دیں گے دوسری طرف ہم نے کہہ دیا ہم اپنے کلائنٹ سے ملاقات جو ہے وہ اوپن کھلی جگہ پہ کھڑے ہوگے کریں گے ہم کسی بند کمرے میں ملاقات نہیں کریں گے باجرہ صاحب آپ میں اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلو پویزننگ ہو رہی ہے اسی کنڈیشن میں اسی پوزیشن میں کیا کیمیکل اگزامنیشن کروانا چاہیں گے آپ ان کی جی بالکل آج جو انہوں نے بات کھل کے کی ہے وہ خلا کے سامنے اور اندر وہاں پہ سوپڑنڈ مجود تھا ڈپی سوپڑنڈ مجود تھا ان کی موجود کی مہنگ کی عدالت میں کہ یہ ہمیں جو کیا ہے جو سلو پویزننگ کی بارے میں بات ہے ان کے ڈاکٹر پہلے معاینہ کر کے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ڈاکٹروں کے ہم جو ٹیم ریکویسٹ کریں گے وہ ان کا معاینہ کرے گی اور کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی کوڑ ایک منٹ یار کوڑ میں یہ کہا گیا کہ ان کو تمام سوہولیات دے دی گئی ان کو کھانا پروائیڈ کر دیا گیا عدالت میں سوپرڈینڈ کی طرف سے یا جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ ان کو تمام سوہولیات مجسر ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہوئی آج خان صاحب نے اوپن کوٹ کہا ہے کہ مجھے جو سوہولیات جو ایک پرائیم منسٹر سابق پرائیم منسٹر کو ہوتی ہیں حزیر خارجہ کو ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی جو نواز شیف شباز شیف جیل میں جاتے ہیں سوہولتے ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی جو زرزاری صاحب کو سوہولتے تھی وہ سوہولتے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی اور یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے میں چیف جسر صاحب پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ عمر فاروق جو ہے چیف جسر اسلامباد وہ تو شباز نواز شیف کا ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے آپ کو صاحب بتا دوں میں اس کی جو ہے آڈیو ویڈیو آ چکی ہے لہٰذا میں چیف جسر صاحب پاکستان سے گزارش کروں گا آپ نے انصاف کرنا ہے آپ آئین کے محافظ ہے آپ نے لوگوں کو برابر کے حقوق دینے ہے حصول دینے ہے جو بائیومیٹرک ہوا ہے اس کا ائرپورٹ کے اوپر تو عدالت بھی لے جاتے نواز شیف کی وہاں اس کے گھر ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ عدالت لے جائے گرے آپ اس کے گھر نواز شیف کے اس کا مقدم سننے کے لیے یہ غلط بات ہے ہم تمام پاکستانی ایک جیسے حقوق رکھتے ہیں امران کو بھی وہی حقوق ملے جائے آپ نے سلو پازنگی میں جو عزام لکھا کہ عدالت کو اسی سے آگاہ کیا ہے آپ نے اور کیا چینان پی ٹی نے بتایا کہ سلو پازنگی میں دوران کی کبھی دیکھئے یہ جو سلو پازنگی میں یہ ڈاکٹروں کو چیک کر آیا ہو جو جیل میں بلکل یہ سلو پازنگی کی بات انہوں نے اپنے وکلا سے کی ہے اور کھل کے بات کی ہے دیکھئے آج عدالت کو عدالت ہی سمجھنا چاہیے چاہے حکومت ہو چاہے ہم ہوں ہم صبح نوم بجے کے آپ کے سامنے ہم سب لوگ پہنچے ہوئے تھے جائے سب بھی آئے ہوئے تھے لیکن سرکاری وکلا جو ہے گیارہ بجے کے بعد آئے ہیں وہ شاید اس ٹرائل کو پتہ نہیں ٹرائل سمجھتے ہیں یا کیا اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں آگے شور مجادیہ جی شاہتے لکھیں جبکہ آج ہمارا سپریم کورٹ کا الیکشن ہے سب کو پتہ ہے جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوتی اس کے باوجود وہ سرکاری وکیل اس بات پر بذت تھے کہ جا آج کاروائی ہم نے کہا جی پہلے پر درخواست رسائیڈ کریں ہماری درخواستیں جو تھی آج منظور کر لی گئی ہیں ایک تو مثل معاینہ جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا کیونکہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا سائفر کا سائفر کے مطلق جتنی کاروائی ہے کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا جبکہ فائل پہ لگے ہوئے ہیں